بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے حالات زندگی یا جن کا زندگی کا زیادہ تر عرصہ دوسروں کی زندگی کو سمارنے یا دوسروں کی زندگی کو بہتر کرنے میں گزرتا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے زندگی دوسرے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے اور وہ ایک چمکتا ستارہ بن کر زندگی گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کی خدمات کو کسی صورت نہیں بھولایا جا سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کریں گے مقتصر حالات زندگی کا ذکر کریں تو آپ کا اسم گرامی نومان اور کنیت ابو حنیفہ تھی آپ کی ولادت اسی حضری میں عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی آپ فارسی النسل تھے آپ کے والد کا نام ثابت تھا اور آپ کے دادا نومان کابل کے آیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے آپ کے پردادا عمر زبان فارس کے ایک علاقے کے حاکم تھے آپ کے والد حضرت ثابت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی جو ایسی قبول ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا عظیم محدث اور فقی اور خدا طرس انسان پیدا ہوا آپ نے زندگی کے ابتدائی ایام میں ضروری علم کی تحصیل کے بعد تجارت شروع کی لیکن آپ کے ذہانت کو دیکھتے ہوئے علم حدیث کی معروف شخصیت شیخ آمیر شعبی کوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں پانچ سو سے زیادہ اصاب رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہے انہوں نے آپ کو تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال حاصل کرنے کا مشورہ دیا چنانچہ آپ نے علم کلام علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا کمال پیدا کیا کہ علمی و عملی دنیا میں امام آزم کہلائے آپ نے کوفہ بسرا اور بغداد کے بشمار شیوک سے علمی استفادہ کرنے کے ساتھ حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے متعدد اصفار کیے ایک وقت ایسا آیا کہ اباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ کو ملک کے قاضی ہونے کا مشورہ دیا لیکن آپ نے معذرت چاہی تو وہ اپنے مشورے پر اسرار کرنے لگا چنانچہ آپ نے صراحتا انکار کر دیا اور دسم کھالی کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ایک سو چالیس عجری میں آپ کو قید کر دیا گیا امام صاحب کے علمی شہرت کی وجہ سے قید خانے میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور امام محمد جیسے محدث و فقی نے جیل میں ہی امام ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی امام ابو حنیفہ کی مقبولیت سے خوف زدہ خلیفہ وقت نے امام صاحب کو زہر دلوا دیا جب امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں وفات پا گئے تقریبا پچاس ہزار افراد نے نماز جنازہ پڑی بغداد کی خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے غرض ایک سو پچاس ہزری میں صحابہ اور بڑے بڑے تعوین سے روایت کرنے والا ایک عظیم محدث و فقی دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے قاضی کے عہدے کو قبول نہ کرنے والے نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا تاکہ خلیفہ وقت اپنی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرا سکے جس کی وجہ سے مولا حقیقی ناراض ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشارت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے مفسر قرآن شیخ جلال الدین سیوتی شافعی مصری نے اپنی کتاب تبیزل صحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ میں بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں وارد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ایمان سرئیہ ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ شیخ نومان بن ثابت کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسی سری ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے دیگر بڑے بڑے محدثین حتیٰ کہ شیخ ابن حجر الحتمی المکی الشافی نے بھی اس کی تائید کی ہے حافظ ابن حجر اسپلانی جو فن حدیث کے امام شمار کیا جاتے تھے ان سے جب امام ابو حنیفہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا اس لیے کہ وہ اسی حجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے ان کا انتقال اس کے بعد ہوا بسرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کا انتقال نوے یا تیرانوے حجری میں ہوا ابن سعید رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت سے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کہا جائے کہ امام آزم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا اور وہ طبقہ تابعین میں سے ہیں حنیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اس شہر میں دیگر صحابہ کرام اس وقت حیات تھے شیخ محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی نے اقود الجمان فی مناقب الامام ابی حنیفہ کے نوے باپ میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس میں صحابہ کرام کے قصرت تھی اکثر محدثین کا یہی فیصلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث کی مشہور کتابوں کا ذکر کیا جائے تو احادیث کی مشہور کتابیں امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً سو سال بعد تحریر کی گئی ہیں ان مذکورہ کتابوں کے مصنفین امام ابو حنیفہ کی حیات میں موجود ہی نہیں تھے ان میں سے اکثر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں پازی ابو یوسف اور امام محمد نے امام آزم ابو حنیفہ کے حدیث اور فقہ کے دروس کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا تھا جو آج بھی دستیاب ہے مشہور کتب حدیث میں عموماً چار یا پانچ یا چھے واسطوں سے احادیث ذکر کی گئی ہیں جبکہ امام آزم ابو حنیفہ کے پاس اکثر احادیث صرف دو واسطوں سے آئی تھی امام آزم ابو حنیفہ نے تقریباً چار ہزار مشایخ سے علم حاصل کیا خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں نے کوفہ و بسرہ کا کوئی ایسا محدث نہیں چھوڑا جس سے میں نے علمی استفادہ نہ کیا ہو تفصیلات کے لیے سوانے امام ابو حنیفہ کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور و معروف کتاب صرف النومان میں لکھا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ کے درست کا حلقہ اتنا وسیع نہ تھا سینکڑوں علماء محدثین نے امام ابو حنیفہ سے علمی استفادہ کیا امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم فقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے اس کو امام ابو حنیفہ کے فقہ کی طرف روخ کرنا چاہیے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر امام محمد یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد مجھے نہ ملتے تو شافعی شافعی نہ ہوتے بلکہ کچھ اور ہوتا امام ابو حنیفہ کے چند مشہور شاگردوں کے ناموں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اپنے استاد کے مسئلہ کے مطابق درست و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا تو ان میں قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشبانی، امام زفر بن حزیل رحمت اللہ تعالیٰ امام یحیی بن سعید القطان، امام یحیی بن زکریہ، محدث عبداللہ بن ممارک رحمت اللہ تعالیٰ شامل ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے علوم کے نفع کا ذکر کیا جائے تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد آپ کے شاگردوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث و فقہ کے دروس کو کتابی شکل دے کر ان کے علم کو نفع کو بہت عام کر دیا خاص کر جب آپ کے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ اباسی حکومت میں قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام آزم ابو حنیفہ کے فیصلوں سے حکومتی سطح پر عوام کو تعرف کروایا چنانچہ چند ہی سالوں میں فقہ حنفی دنیا کے کونے کونے میں رائج ہو گیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ برابر جاری رہا حتیٰ کہ اباسی عثمانی حکومت میں مذہب ابی حنیفہ کو سرکاری حیثیت دے دی گئی چنانچہ آج بارہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی تقریباً پچھتر فیصد امت مسلمہ اس پر عمل پیرا ہے اور ایک ہزار سال سے امت مسلمہ کی اکثریت امام آزم ابو حنیفہ کے قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح اور وضاحت و بیان پر ہی عمل کرتی چلیا رہی ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اخوانستان کے مسلمانوں کی بڑی اکثریت جو دنیا میں مسلم آبادی کا پچپن فیصد سے زیادہ ہے اسی طرے ترکی اور روس سے الگ ہونے والے ممالک نیز عرب ممالک کی ایک جماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں امام آزم ابو حنیفہ ہی کے فیصلوں پر عمل پیرا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت کے امام کی بخشش فرمائیں ان کے درجات بلند کریں اور ہمیں ان تمام تر فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق دیں جو ان کی صورت میں ان کے علم کی صورت میں ہمیں ملا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ان کے درجات کو بلند کریں اور ان کے علم سے تمام مسلمانوں کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دیں اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانانِ عالم کو حدیث فقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ دینی اور دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور اخروی زندگی میں بھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ